بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم نئے استاذ غلام رسول آج کا موضوع ہے مونگی کا بھونسہ بکریوں اور قربانی کے بکروں کے لیے کتنا مفید ہے اسی کے مکمل فیدے اور کھلانے کا طریقہ کار بتاتا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لیک کا بٹن بھی دبایا ہے پیارے دوستو یہ جو مونگی کا بھونسہ ہے یہ بہت ہی بکریوں کے لیے فیدے مند ہے یا قربانی کے بکروں کو ہم کھلائے یا بھیڑوں کو کھلائے اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس میں اغضائیت بہت ہے جانو رکھائے تو موٹے تازے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو کھاتے بہت ہی شوق سے ہیں اور اس کی لکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں جو اولاد ہم کہتے ہیں جو بکایا جات کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتی اور بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں اور پیٹ بھر کر کھاتی ہیں اور پانی بھی اس کے کھانے سے اچھا پیتی ہیں اور اس کا طاقت جو ہے میں سمجھتا ہوں جب یہ کھاتی ہیں تو بکریاں بہت تیزی سے موٹی تازی بھی ہوتی ہیں اور یہ ایک نہ تو کوئی الرجی ملیش کرتا ہے بہت ہی حضمودہ اور ایک جسے کہتے ہیں پرفیکٹ رضا ہے اگر ہم چاہیں تو پورے سال تک کھلاتے رہے کھلا سکتے ہیں اور اس سے اگر ہم قربانی کے بکرے پالے اور ان کو کھلایاں تو اس سے بہت ہی موٹے تازے اور چگرے ہوتے ہیں چونکہ اس کے کھلانے سے جانور پانی چھپیتے ہیں اور دوسرا ہے اس سے جو لے بھرے اس کا بہت آسانی بنتی ہے چونکہ یہ جتنا بھی ڈالنے تو وہ بکایاں نہیں بچا دیتے ورنہ کوئی بھی اور چیز ڈالے اور ہم زیادہ ڈالنے تو اس کا بکایاں جات کر دیتی ہیں پھر وہ ہوتا ہے نقصان تو لہٰذا اس نقصان سے ہی بننا بات جاتا ہے اور بہت ہی جتنا مٹیریال پا لیں وہ اس کو صفایہ کر لیں چاہے جتنی بھی موٹی لکڑی ہو وہ کھا جائیں گی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا البتہ چاہے تو اس کو چھانا پہلے لگا ہوا ہو پھر بھی آپ اچھی طرح اس کو چھانا لگائیں پھر ڈالیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بکریاں صحت مند رہیں گی اور موٹی تازی اور بہترین ہو جائیں گی اور پیارے دوستو یہ جو موگی کا بھوسہ ہے بس اس کا یہ ہے دیکھ کر لیں کہ کوئی پرانا نہ ہو ادھر بارشوں سے گیلہ ہو کر خراب نہ ہو گیا ہو اور اگر گیلہ ہو تو پھر وہ نہ لیں اگر آپ کے ہاں کو گیلہ آ جائے تو اس کو تھوڑا سا پھر پال پر جو ہے اوپر کھنڈا کر اس کو اچھی طرح جو ہے خوشک کر لیں پھر گھٹوں میں پیک کر لیں اور یہ بہترین خوراک ہے اور میں سمجھتا ہوں بقایا جو بھوسہ ہیں ان کے بنیسواتی جیس اس کا یہ فیدا ہے کہ اس میں کوئی سبس چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ ویسے بھی کھا جاتے ہیں اگر آپ چنے کا بھوسہ لیں اس کے مقابلے میں تو وہ بھی تاکت اس میں بہت ہے ایک تو اس کا تھوڑا بہت لکری ہوتی ہے اس کا بقایجات بنتا ہے اور پھر اس میں کچھ نکچ سبس چارہ مکف کرنا بے حض ضروری ہوتا ہے اگر نہ کریں تو پھر بقایجات زیادہ کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم گوارے کا بھوسہ لیں گے تو اس میں بھی سبس چارہ مکف کرنا ضروری ہے اگر نہ کریں گے تو نظام چل جائے گا لیکن بقایجات زیادہ بنے گا تو پیارے دوستو اسی طریقہ کار سے اگر آپ منگی کا بھوسہ کھلائیں گے تو آپ کو جو ہے کسی اور سب چارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ کے ہاں ہو تو پیارے وہ کھلا تو سکتے ہیں لیکن آپ کا نظام کے لیے ضروری نہیں ہے باقی جو مسئلہ اس کا کھلانے کا تو آپ جو ہے پورے سال تک کھلا سکتے ہیں اور نہ یہ خراب ہوتا ہے چاہے پورا سال پڑا رہے اور اس کے علاوہ اس کے کھانے سے جانوروں کو بہت ہی سائدہ پہتا ہے تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بکریہ رکھتے ہیں یا قربانی کے بکرے رکھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان کو اچھی طرح سے ان کا پیٹ بھرائیں تو پیٹ بھروانے کے لئے یقیناً سب سے اچھی چیز ہوتا ہے خوشک چارہ اور خوشک چارے میں خوشک لوسن بھی چلتا ہے مقفلی کا بھوسہ بھی چلتا ہے چنے کا بھوسہ بھی چلتا ہے گوارے کا بھی چلتا ہے مونگی کا بھی چلتا ہے تو آج کل مونگی کا سیزن ہے اگر لینا ہے تو رابطہ کریں تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو تو اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ